اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہم ایک سمپل ایش ٹی ایمل ٹیبل کچھ اس طرح کا بنا سکتے ہیں جس میں ملٹیپل ہم لائک ریکٹینگلز بنائیں گے اس کے اندر امیج انسرٹ کریں گے اور انہیں بورڈر بھی دیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے اس طرح کی ایک ایش ٹی ایمل کی فائل ہم نے کریئٹ کر لینے ہیں وہ ہم کیسے کریئٹ کریں گے سمپلی رائٹ کلک پریس کر کے اپنے نیو پہ جا کے یہاں پہ جیسے ٹیکس ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس کو ہم ایش ٹی ایمل میں کنورٹ کریں گے اچھا اکثر لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی فائل ہوتی ہے اسی کا نیم کچھ ایسے لکھتے ہیں کچھ بھی مطلب انڈیکس یا کچ بھی لکھ کے ڈوٹ ایش ٹی ایمل تو اگر اسے کر بھی دیں تو یہ ایش ٹی ایمل فائل نہیں بنتی یہ آپ کی نوٹ فیڈ فائل ہی رہتی ہے تو آپ نے ایش ٹی ایمل بنانے کے لیے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سیو ایز پہ جا کے ہم نے اب یہاں پہ اس کا نیم کچھ بھی آپ لکھ دیں گے پروجیکٹ ہوم یا انڈیکس جو بھی لکھ کے اور اینڈ میں آپ نے ڈوٹ ایش ٹی ایمل لکھ دینا ہے ڈوٹ ایش ٹی ایمل لکھ کے اس کو آپ اوکے کریں گے تو اب جب ہم دیکھیں گے نا اس کو تو ہماری یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہوم ڈوٹ ایمل کی فائل جو براؤزر فائل ہوتی ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس طرح سے آپ سنپل کسی بھی فولڈر میں ایک ایش ٹی ایمل کی فائل جو براؤزر فائل ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں فیلال اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میرے پاس آلیڈ یہ ایک انڈیکس ڈوٹ ایمل ہے ہم اسی کے اوپر ورک کریں گے چاہ آپ انڈیکس ڈوٹ کی ایمیجیز اور ٹیکسٹ اگرہ ڈالنے ہیں وہ ڈالنے کے لیے ہم اس کو اپن کریں گے سب لائم ٹیکس میں ویسی آپ کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر لے سکتے ہیں آپ نوٹ پیٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ویسٹ ہوتا ہے سب لائم ٹیکس میرے پاس یہاں پہ پڑا ہے بھی ہے سب لائم ٹیکس اگر میں دکھا دوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس سب لائم ٹیکس 3 ہے اس طرح کا ایک اپنے ٹیکسٹ ایڈر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر ر ہم نے جو ہے اپنا سب لائم ٹیکس جو ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ اور ہے سکسٹی فور بیٹ ڈیوائس کے لیے وینڈوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں اس پہ کلک کروں دیکھیں ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے تو میرے پاس ویسے آلیڈ ڈاؤنلوڈڈ ہے تو میں اس کو فلال سٹوپ کر دیتا ہوں آپ نے یہاں سے آکے اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر کر لینا ہے اسی ٹیکسٹ ایڈیٹر کی اندر ہم اپنی جو ہے ایش ٹی ایمل کی کوڈنگ کریں گے تو یہاں پہ آکے جو ہماری فائل ہے اس پہ رائٹ کلک کر کے میں اوپن کروں گا سب لائم ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ٹیک ہے نا اب یہاں پہ سب لائم ٹیکسٹ ایٹر ہمارا اوپن ہو گیا یہاں پہ اب ہم نے سب سے پہلے اوپر بتانا ہے کہ ہم نے کون سی لینگویچ میں کوڈ لکھنا ہے تو ہم ایک سیمپل سا لیس دن کا سائن دے کے یہاں پہ ایش ٹی ایمل لکھنے چاہیے یہاں پہ ہمیں سب لائم ٹیکسٹ کے یہ فائدہ ہے یہ ہمیں کافی ساری اپشن بھی دے دیتا ہے تو میں یہاں پہ ایش ٹی ایمل سیلیکٹ کروں گا دیکھیں جیسے میں نے ایش ٹی ایمل سیلیکٹ کیا تو اس نے پورا سٹرکچر مجھے ایش ٹی ایمل کے کوڈ کا دے دیا بیسے تو ہم یہ پورا کوڈ ون بے ون بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سب لائم ٹیکسٹ کا یہ فائدہ ہے میں نے ایش ٹی ایمل اوپر لکھا اس نے پورا سٹرکچر دے دیا اب دیکھ اس میں ڈیفرنٹ ٹیکس ہوتے ہیں ہم نے کوئی بھی ٹیک لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ لیس دن کا آئیکن لکھے ہم ٹیک سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹیک کا نیم اور پھر یہ گریٹر دن کا آئیکن لگا کے وہ ٹیک وہاں پہ ختم اور اینڈ میں وہ ٹیک جب بند بھی کرنا ہوت ہوتا ہے سیم یہی اس میں لیس دن کا آئیکن پھر سلیش ڈال کے ہم ٹیک کا نیم لکھ کے بند کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک ٹائٹل ٹیک ہے اب ٹائٹل بیسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کے پیج کا جو ٹائٹل ہوتا ہے جو اوپر ٹوپ پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہوم ہوتا ہے ہمارے پاس اکثر میں نے جیسے ہوم یہاں پہ لکھا اب میں اگر اس کو دکھاؤں بھی کہ یہ کہاں پہ آپ کو ٹائٹل لکھا ہوا نظر آتا ہے میں یہاں پہ جاتا ہ ہوں سمپلی جو میرا پیج ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں سے اب یہاں پہ دیکھیں اوپر ہوم ٹوپ پہ یہ لکھا ہوا نظر ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پیج کا ٹائٹل کچھ لوگوں نے یہاں پہ ہوم لکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جو بھی ہم لکھنا چاہیں ٹیک ہے یہ بیسیکلی آپ کے پیج کا ٹائٹل ہوتا ہے جو ہیڈ کے ٹیک کی اندر ہوتا ہے ٹیک ہے اب میں نے یہاں پہ ریموف کیا ہوم کو اور اب ریفریش کیا دیکھیں انڈیکس ڈوٹ ایٹی ایمل آگیا اب یہ بسیکلی انڈیکس ڈوٹ ایمل وہ ہے جو ہماری فائل کا نیم ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ والی فائل کا نیم کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا تو اس نے آٹومیٹکلی ہماری فائل کا نیم کیسٹ کر کے یہاں پہ لکھے اس کا نیم فائل کا نیم لکھ دیا ٹیک ہے اگر ہم اپنا مرضی کا یہاں پہ کچھ لکھنا چاہیں ہوم آباوٹ اس کونٹیکٹ اس یا جو بھی تو میں ہوم لکھ کے اب جا کے کنٹرول اس سیف پریس کر کے میں یہاں پہ آکے ریفریش کروں گا تو اگر میں وہ لگانا چاہوں وہ بھی ہیڈ میں لکھنا چاہتی ہے دیکھیں یہاں پہ سائیڈ والی جو ہماری ویب سائٹ ہے ان کے ٹوپ پہ یہاں پہ ان کی ویب سائٹ کا لوگو سا لگا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں فیو ایکون یا فیو آئیکن ہمارا کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو ہم وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ سیمپل میں آکے لنک کرنا چاہوں گا کچھ میں لنک کا اپشن آجے گا میں اسے سیلیکٹ کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں س وہ ہوگی ایمیج سلیش پی اینجی ہوگی ایمیج ہوگی پی اینجی میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایچ ریف میں میں اس ایمیج کا بتاؤں گا کون سی ایمیج آپ نے دکھانی ہے دیکھیں میرے یہاں پہ فولڈر پہ میرا فیوی کون پڑا ہے میری ویب سائٹ کا تو اس کا نیم میں کوپی کرلوں گا اور اس کی جو فائل ٹائپ ہے نا میری یہ بھی پی اینجی آئی ہے اور میں یہاں پہ آکے اس فائل کا نیم لکھوں گا فیوی کون اور ڈوٹ پی اینجی ایکسٹینشن بتا دوں کہ فائل کی ایکسٹینشن کیا یہ لازمی بتانی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھے کنٹرول ایس سے میں اس کو سیو کروں گا اور میں ویب سائٹ پہ جا کے یہاں سے ریفرش کروں گا جب اپنی ویب سائٹ کے دیکھیں میرا لوگو یہاں پہ میرے ہوم کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ میرا فیو ایکن بھی آ گیا تو یہاں پہ اور بھی ٹائگ ہم لگا سکتے ہیں ہیڈ میں ہمارے پاس میٹا ٹائگز ہوتے ہیں کافی سارے لیکن وہ ابھی ہمارا ٹوپک نہیں ہے وہ بعد میں دیک دیکھیں گے ابھی ہم بوڈی ٹائگ میں آکر ایک ڈیو اوپن کرتے ہیں اب ڈیو کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک بوکس بنا رہے ہو اپنی بوڈی کے اندر ٹھیک ہے بوڈی میں فور ایسیمپل میں ایک ڈیو کو کلاس نیم دے دیتا ہوں کنٹینر کہ میں کنٹینر ٹائپ کا اوبجیکٹ بنانا چاہ رہا ہوں بوڈی میں اور اس کے اندر بھی میں ایک ڈیو بناوں گا اور اس کو میں دے دیتا ہوں رو ون کہ پہلی رو میں بنانا چاہ رہا ہوں � اس کے اندر بھی میں ایک ایمیج کا ٹائگ لگا کے سورس میں ایمیج کون سی ہی دوں گا میں پیہلی ایمیج پڑی ہی ہیں فرسٹ ایمیج کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہ melanے جیپیجی ٹائپ ایمیج ہے میری ٹیک ہے یا پی ہی ہواwigوا اس کا نیمی اس کا نیمی استہائی کی اڈیو ایمیج لکھ کر دوں گا ٹیک ہے میں نے ایک ایمیج نہیں رکھنا ہے پہلی رو مجھوہ میں زیادہ ایمیجز رکھنا ہے میں اسی ایمیج کو کوپی کر کر کے پپ پیسٹ کر د گا اس کو میں کوپی کروں گا اور اس چاروں کو اگین کوپی کر کے اگین پیسٹ کر دوں گا ٹوٹل آٹھ میں نے امیجز پسٹ رو میں لے کے آنی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کیا دیکھیں آٹھ امیجز آگئے ہیں لیکن یہ جو ہے ابھی اس کی رو میں نہیں آئی ان کی سٹائلنگ نہیں ہوئی ہوئی جس سیمپل ویسے امیجز یہاں پہ آگئی ہیں میری بوڈی کے اندر ٹھیک ہے اب میں نے انہیں سٹائلنگ دینی ہے ان کو ایک رو کے اندر لے کے آنا ہے تو میں اوپر جا کے لنک جو ہے سٹائل شیٹ بنا لوں گا ایک سمپل سٹائل لکھ کے اور یہاں پہ میں درمیان میں آ کے یہاں پر میں وہی ایمیج جو ہے میرا ٹیگ یہ والا ایم جی یہ لکھوں گا اور اس کے اندر میں جو ہے اپنا جو ہے ویٹھ بتا دوں گا میری ایمیج کی کتنی ہونی چاہیے ون فورٹی بکسل ہائٹ بھی میں اتنی ہی لکھ دیتا ہوں ون فورٹی بکسل اور میں بورڈر دے دیتا ہوں اپنی ایمیج کو ٹوپ بوٹم سے لیفت رائٹ سے تو ٹوپ پہ بورڈر میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بورڈر ٹوپ میں پانچ پکسل دوں گا سولیڈ کلر ریڈ کلر ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھا اور اسی طرح بوٹم پہ بھی میں پانچ پکسل کا ہی سولیڈ ریڈ بورڈر دے کے یہاں پہ کر دیتا ہوں اور رائٹ لیفت کو میں آٹھ پکسل کا بورڈر دوں گا اور اس کو خجر دے دیتا ہوں ییلو ٹھیک ہے اور اسی طرح لیفت پہ بھی آٹھ پکسل کا بورڈر دوں گا یہ ایمیج کو بورڈر دے رہا ہوں اچھا یہاں پہ کچھ مستکس بھی ہو جاتی ہیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں آٹھ پکسل سولیڈ ییلو تو ٹھیک ہے یہ میں نے کیا اور میں مارجن بھی دے دوں گا ہر ایمیج کے درمیان میں فاصلہ بھی ہو آٹھ ایمیجز ہیں سب کے درمیان میں پانچ فکسل کا فاصلہ ہو اب میں اس کو کنٹرول ایسے سیو کروں گا اور یہاں پہ آکے دیکھیں جیسے میں نے ریفرش کیا میری ایمیج کے اب وہی سائز آگے جو میں نے دی ہیں ہائٹ اتنی ویڑت اتنی اور دیکھیں بورڈرز بھی جو میں نے دی ہیں ییلو ریڈ وہ بھی آگے درمیان میں پانچ پانچ فکسل کا ڈیفرنس بھی میری ہر ایمیج میں آگے لیکن یہ دوسری رو میں بھی جا رہی ہے تو میں نے اسے ایک ہی رو میں سیٹ کرنا ہے یہاں پہ آکے اب میں کیا کروں گا ایک اور سٹائل میں آکے میں یہاں پہ ڈوٹ رو ون لکھوں گا یہ والی رو ون جو پورا میری ڈیو ہے تو رو ون کو میں ڈسپلے کر دوں گا فلیکس یعنی ایک ہی رو میں آئے اور جسٹیفائی کونٹنٹ میں کر دوں گا سپیس بیٹوین تو یہاں پہ کنٹرول ایس کر کے آکے میں سیف کروں گا دیکھ دیتا ہوں کہ ٹین پکسل تک جو بورڈر ہیں تمام ایمیجز کے وہ راؤنڈڈ ہو جائیں آکے ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹین پکسل جو ہے تمام ایمیجز کے بورڈر جو ہے راؤنڈڈ ہو گئے ہیں میرے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہماری ایک رو آگئی اب ہم اگر دوسری رو بھی بنانا چاہے میں نیچے آ جاتا ہوں پہلی رو کی ڈیو کے نیچے آکے میں یہاں پہ لکھتا ہوں پہ لکھ دیتا ہوں فور کلاس اس کو لیفٹ رو ٹو کیونکہ یہ رو ٹو کی ڈیویں ہے تو لیفٹ رو ٹو اور اس کے اندر تین ایمیجز آئیں گے میری لیفٹ سیٹ پہ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تین ایمیجز وہی копی کر کے اوپر سے وہی ایمیجز لے کے آیا ہوں میں اور اس پوری ڈیو کو ایک بار اور копی کر کے میں اس کو رائٹ پہ بھی کر دوں گا جو رو ٹو والی تھی تو رائٹ پر کر کے اس کو تین اور ايمیجز لکھوں گا یہاں پہ میں یہاں پہ میں نے سیلٹ کر کے ایمیجز پیسٹ کی کنٹرول اے سپریس کروں گا اگر میں بٹ اس سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو جسٹیفائے بھی کر دوں گا روڈو کی بھی سٹیلنگ دے دیتا ہوں روڈو کی دسپلیس کو میں فلیکس کر دوں گا اور جو جسٹیفائی ہے میرا وہ سپیس بیٹوئین کر دوں گا جسٹیفائی کونٹنٹ اور کنٹرول ایس پریس کر کے اب اگر میں جا کے دیکھوں یہاں پہ ریفرش کروں تو دیکھیں میری رو ٹو کے اندر تین ایمیجز لیفٹ پہ تین رائٹ پہ آگئی ایک ڈیو لیفٹ پہ تین ایمیجز کی ایک ڈیو رائٹ پہ تین ایمیجز کی آگئی اسی طرح میں اگر تھرڈ رو بھی بنانا چاہوں اسی ڈیو کی ایک کوپی لے لیتا ہوں اور اس کی کو پیسٹ کر دوں گا نیچے آکے الگ نیا بھی لکھ سکتا ہوں بس کوپی کر کے اس کو رو ٹری کا نیم دے دیا لیفٹ رائٹ کو بھی رو ٹری کر دیتا ہوں میں اور ایمیجز یہاں پہ ایک ایک کٹ کر دوں کہ تھرڈ رو میں دو دو ایمیجز آئیں گی اور اسی رو ٹری کا میں یہاں پہ سٹائلنگ بھی دے دیتا ہوں رو ٹری اور اس کا ڈسپلی فلیکس کروں گا ویسے اوپر سے کوپی پیسٹ بھی کر سکتا تھا لیکن نیا بھی لکھ دیا اور جسٹی فائی کونٹنٹ سپیس بیٹوین کنٹرول ایس کر کے میں یہاں پہ آئیوں دیکھیں تھرڈ رو آگے اس میں دو دو ایمیجز ہیں دو لیفٹ پہ دو رائٹ پہ درمیان میں سپیس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسی طرح میں چوتھی رو بھی اگر بنانا چاہوں اسی کو کوپی کر کے میں رو ٹری کو نیچے پیسٹ کروں گا اور تمام ٹری کی جگہ پہ میں فور کر دوں گا یہاں پہ اور یہاں سے ایک ایک ایمیج کینسل کر دوں گا لاسٹ رو میں صرف ایک ایمیج رہ جائے گی میری ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کی اوپر سٹائلنگ بھی دے دوں گا اسی رو ٹری کو کوپی کر کے پیسٹ کر کے رو ٹری کی جگہ پہ رو فور لکھ دوں گا اور کنٹرول ایس پریس کر کے میں اگین آتا ہوں یہاں پہ ریفرش کیا تو دیکھیں میری چار روز آگئیں پہلی رو میں ایمیجز دوسری رو میں تیسری رو میں چوتھی رو میں ایک ایرینجمنٹ کی صاحب سے زوم ان زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا اور یہاں تک ہم نے دیکھیں یہ پورا ایک بنا لیا اس طرح سے فرنٹ اینڈ کا پیج ڈیفرنٹ ایمیجز ایڈ کی آلموس دیکھیں ہمارا یہ کچھ یہاں پہ ایک سو پانچ لائنوں کا کوڈ بھی ہو گیا یہ سمجھ آئی ہوگی کوڈ کی بٹ پھر بھی کوئی کوئیسٹین ہوگا آپ کا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ